یہ الگ الگ نام کیوں پڑا یہ اتنا سوالی بھولانا کریے سوال اگر بھول جائے گا تو دوسرے دن پر جواب آئے گا کیوں الگ الگ نام پڑا اس کی وجہ ہے زمانہ پروردکار زمانے کا عرم رکھتا ہے اسے پتا ہے کہ ان ہستیوں کے آگے کیسا کیسا زمانہ آنے والا ہے ہم تہاں دیکھو جب بالکل عبادت کو ختم کرنے کا ارادہ کیا جائے تو تم زین اللہ دین بن جانا جب جھوٹوں کا زمانہ آئے تو تم صادق بن جانا جب چہالت کا زمانہ آئے تو تم واقر بن جانا جب لوگ غصے کے ذلیے سے اسلام کو برباد کریں تو تم قازم بن جانا جب لوگ خدا کے اوپر بھروسہ چھوڑ دیں تو تم مرضی پروردکار بن جانا اور جب اخلاق کا زمانہ ختم ہونے لگے تو تقی اور نقی بن جانا اور جب اسلام کے خوبصورتی لوگوں کی نظر میں نہ آئے تو تم حسنِ اسکل بن جانا اور جب لوگوں کو حقیقت سمجھ میں نہ آئے تو تم غیبت میں جلے جانا رحم اللہ من قرع الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علامہ انعم ولہ الشکر علامہ الہم ولہ الثناء بما قدم من عموم نعم ابتداہا وسبوغِ آلاء اصداہا وَتَمَامِ مِنَنِن مُضَلَاہا وَسْلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْاِكْرَامُ عَلَى النَّبِيَ الْمُصْطَفَى وَالْرَسُولِ الْمُجْتَبَى اللَّذِي دَنَا فَتَدَ اللَّهُ فَكَانَ قَبْ قَوْ سَيْنِ اَوْ اَدْنَا ہُوَ الَّذِي سُمْيَا فِي السَّمَاءِ بِأَحْمَدِ وَفِي الْأَرَضِينَ بِأَبِ الْقَاصِمِ الْمُصْطَفَى وَالَى أَهْلِ بَيْتِهِ الْأَطِيَبِينَ الْأَطْحَرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَغْلُومِينَ الَّذِينَا أَغْهَبَ اللَّهُ أَنْهُمُ الرِّجْسِ وَطَحْرَهُمْ تَطْحِيرًا وَلَا سِيَّمَا عَلَى الْحُجْتِ الثَّانِي عَشَرْ بقية اللہ المنتبر وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآَنَا إِلَى لِقَاءِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فَقَدْ قَالَ جَعْفَرُ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَوْ لَا خَلَقَ اللَّهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامِ لِفَاطِمَةِ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا لَمَا كَانَا لَهَا كُفُغٌ عَلَى زَهْرِ الْأَرْضِ مِنْ آدَمَا وَمَنْ دُونَهِ لَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ جس مبارک حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا اس میں حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام صدیقِ قُبْرَى صَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا کی ایک فضیلت کو بیان کر رہے ہیں ظاہری ترجمہ حدیث کا یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں لَوْ لَا خَلَقَ اللَّهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لِفَاطِمَةِ اگر خداوند متعال امیرِ کائنات علیہ السلام کی ذات کو فاطمہ صلی اللہ علیہ کے لئے خلق نہ کرتا لَمَا كَانَا لَهَا كُفْغٌ عَلَى زَهْرِ الْأَرْضِ تو بی بی کے لئے پوری کائنات میں کوئی کف نہ ہوتا مِنْ آدَمَا وَمَنْ دُونَهُ آدم سے لے کے آخری انسان تک اِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت تک اس روایت میں جو ایک مرکزی لفظ ہے اور محور ہے وہ اس روایت کا وہ ہے لفظ کف یعنی مولا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دونوں ہستیاں ایک دوسرے کا کف ہیں اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے ایک دوسرے کا ہمسر ہے تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ ان دونوں کی ہمسری کس چیز میں ہے اب فی الحال تو خداوند مطال نے توفیق دے دی ہے اب آئندہ بھی دو دن اگر انشاءاللہ توفیق باقی رہی تو اسی موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے کہ یہ دونوں ہستیاں کن چیزوں میں ایک دوسرے کا کفہ ہیں کافی فضائل ہیں جو دونوں جنگہ پائے جاتے ہیں اور اس سے پہلے کہ میں ان فضائل کو آپ کے خدمت میں ارز کروں ایک اہم نکتہ جو پوری گفتگو کا مہور ہے علماء ایک لفظ استعمال کرتے ہیں انسان کامل بارہ آپ نے شہدی لفظ سنا ہوگا اب آپ اسے کہہ لیں کامل انسان کامل انسان کے مقابلے میں آئے گا ناقص انسان تو یعنی انسانوں کی دو طرح کی قسم ہے کچھ انسان ہیں جو ناقص ہیں اور کچھ انسان ہیں جو کامل ہیں کس چیز میں وہ کامل ہیں اور اسی چیز میں یہ ناقص ہیں انسان اپنی انسانیت میں کبھی کامل ہوتا ہے کبھی ناقص ہوتا ہے کوئی اور چیز نہیں ہے جس میں نقص اور کمال پایا جائے خود انسانیت میں ہی کمال پایا جاتا ہے اور نقص پایا جاتا ہے خداوند مطال نے انسانوں کو خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ نقصان سے کمال کی طرف آئیں مقصد خلقت ہی یہی ہے کیونکہ نہ پروردگار ہماری عبادتوں کا محتاج ہے نہ ہمارے عمل کا محتاج ہے انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے وہ اپنے لیے انجام دیتا ہے تو پروردگار ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے کہا دیکھو اس کا سیدھا سا نتیجہ یہ ہے تم جتنی اچھائیاں کرتے چلے جاؤگے تمہاری انسانیت میں کمال آتا چلا جائے گا تمہاری انسانیت میں کمال آتا چلا جائے گا اور کیونکہ انسان اس نکتے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے تو سمجھتا یہ ہے کہ ہم فلا کی تعریف کریں گے تو اس کی تعریف ہو جائے گی عزیزوں اہلِ بیعت علیہ السلام کے بارے میں ایک مسئلہ بالکل کلیر ہے پوری کائنات مل کے ان کے فضائل بیان کر دے نہ ان کی فضیلت میں اضافہ ہونے والا ہے نہ ان کی فضیلت میں کوئی کمی آنے والی ہے یہ تو بیان کرنے والے کا شرف ہوتا ہے کہ وہ ان کی فضیلتوں کو بیان کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم ان اسنیوں کے فضائل بیان کر دیں ضرور پڑے بر محمد و آلِ محمد تو دیکھیں جب کمال اور نقص کی بات ہوتی ہے تو ہمارے پاس تولنے کے لئے ایک میزان ہونا چاہیے بھئی اگر آپ کے پاس تولنے کے لئے ایک میزان نہیں ہے مثال کے طور پر سونا ہے کہ بھئی دیکھیں ایک ہوتا ہے کھارا سونا پکا بغیر کسی ملاوٹ کے اس کو میار بنایا جاتا ہے اب اس سے باقی سونے کو کیا کیا جاتا ہے بھئی یہ اٹھارا کیرٹ کا ہے یہ انیس کیرٹ کا ہے یہ بیس کا ہے یہ کس کا ہے کہ غبلہ آپ کس چیز کے مخائصہ کر رہے ہیں کہ جو کامل سونا ہے اس سے مخائصہ کیا جائے گا ناقش سونے کا کیونکہ اگر آپ کے پاس ایک میار نہیں ہے ابھی آپ دیکھ لیں بہت آسان سی چیز ہمارے محلے میں دس بچے پڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں ایک بہت ہی عالی ہے اب اسی سے مخائصہ کیا جاتا ہے سب کا تو ضروری ہوتا ہے کمال کو سمجھنے کے لئے کامل موجود ہو جب تک کامل موجود نہیں ہوگا کمال سمجھ میں نہیں آئے گا اسی لئے پروردگار نے ہر زمانے میں ایک کامل کو خلق کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے کمال کو سمجھا جائے اب چاہے وہ سامنے موجود ہو چاہے پردے میں موجود کہا دیکھو ہر زمانے میں ہمیں کامل خلق کریں گے تاکہ کوئی آکے یہ نہ کہے پروردگار ہم تو اور اوپر آنا چاہتے تھے لیکن ہمیں پتا ہی نہیں تھا کہاں تک کہ آنا ہے کہاں تم تو دور کی بات ہے ملائکہ بھی اگر شرف پالیں تو ان کی گرد پا کو نہیں چھو سکتے تم ان کے کمال کی بات کر رہے ہو تو پروردگار نے ہر زمانے میں کامل کو خلق کیا انہی حسنیوں کو کہا جاتا ہے انسان کامل انسان کامل یعنی انسانیت کے لئے جو کچھ ضروری ہے وہ اپنے آلاترین میار کے ساتھ ان ہستیوں میں پایا جائے گا انسانیت کو علم کی ضرورت ہے ان میں علم پایا جائے گا انسانیت میں عبادت چاہیے ان میں عبادت پائی جائے گی انسانیت میں سخاوت چاہیے ان میں سخاوت پائی جائے گی انسانیت میں شجاعت چاہیے ان میں شجاعت پائی جائے گی جتنے انسانی صفات ہیں اگر تمہیں ان کا کمال دیکھنا ہے تو ان ہسکیوں میں دیکھتے چلے جاؤ جس درجے کا ان میں ملے گا کائنات میں کہیں اور نہیں نظر آئے گا کائنات میں کہیں اور نہیں نظر آئے گا تو اگر سارے کمال ان میں موجود ہیں تو ایک سوال پھر ہر ایک کا نام الگ الگ کیوں پڑا ایک شخص آتا ہے امام کے خدمت میں سوال کرتا ہے مولا کیا آپ ہی وہ امام ہیں جو قیام کرے گا اور ہدایت کرے گا کیا آپ ہی مہدی ہیں چھٹے امام سے سوال کیا مولا نے عجیب جواب دیا کہا ہم سب کے سب مہدی ہیں ہم سب کے سب مہدی ہیں لیکن جس مہدی کی تم بات کر رہے ہو وہ میں نہیں ہوں وہ اپنے زمانے میں آئے گا اور دنیا کو عدالت سے بھر دے گا تو دیکھئے اس روایت سے ایک جملہ مجھے لینا تھا کہ امام نے کیا فرمایا ہم سب کے سب تو ٹھیک ہے تو مولا نے کوئی مہدود تو نہیں کیا تو آپ کہہ دیجئے یہ سب کے سب صادق ہیں یہ سب کے سب باقر ہیں یہ سب کے سب قازم ہیں کیونکہ جو صفت ایک میں موجود ہے وہ دوسرے میں موجود ہے یہ تو قانون تشیع ہے یہ قانون اقلی ہے میں نے پچھلی طفعہ بھی مجلی اسمہ آپ کو سامنے ارس کیا تھا کہ اقل انسان بہت سے مسائل کو سمجھ لیتی ہے غور تو کرے پروردگار اس کائنات میں جو بھی خلق کر رہا ہے ہمیشہ وہ کمال کی طرف ہے یہ تیش ہدا بات ہے کیونکہ پروردگار ایک آلی چیز کو خلق کرنے کے بعد اس سے نیچے والی خلق نہیں کرتا دنیا کمال کی طرف جا رہی ہے البتہ ہمیں اور آپ کو یہ لگتا ہے زمانہ بڑا برا ہو گیا ہے جی نہیں آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں وہ ابھی اپنے زمانے میں یہی کہتے تھے مسئلہ یہ ہو گیا ہے اب بات ادھر سے ادھر چلی جائے گی بریکٹ میں کہہ دوں کیونکہ آپ کے ذہن میں سوال کھڑا ہو گیا ہوگا نہیں زمانہ ہر زمانے میں اچھا رہا ہے ہر زمانے میں برا رہا ہے اور آج کا زمانہ تو پہلے سے بہت اچھا ہے میں ایک دلیل دوں گا یاد رکھئے گا آج کا زمانہ کم سے کم ہمشیوں کا پچھلے زمانے سے بہت اچھا ہے کیونکہ پچھلے زمانے میں معصوم سامنے ہوتا تھا نہ سلام کرتے تھے نہ سلام کا جواب دیتے تھے آج تو معرفت اتنی بلندی پر ہے نہ حضرت کو دیکھا ہے نہ زیارت کی ہے پھر بھی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے تو یہ معرفت بلندی پر نہیں گئی ہے تو کہاں گئی ہے درود پڑھیں بر محمد و عالم ابھی آپ دیکھیں آپ کے شہر میں ایک عالمی دین آتا ہے آپ کے شہر میں جو علماء موجود ہیں پروردگار سب کی حفاظت کریں کتہ احترام کرتے ہیں اب ان کے آگے چلتے ہیں فوراں دیکھتے ہیں سلام کرتے ہیں جھکے تو قبلہ ہم تو ان ہستیوں کی پرچھائی بھی نہیں ہیں تب آپ اتنا احترام کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ہماری نسبت ہے ان کی طرف صرف نسبت ہے تو اتنا احترام ہو رہا ہے اس زمانے میں وہ ذات خود موجود ہوتی تھی احترام نہیں ہوتا تو یہ جو ناومیدی کبھی کبھی پھیلا دی جاتی ہے جوانوں میں بلکل نہ امید نہ ہوئیے بہت امید کے ساتھ زندگی کیجئے بلکل امید کے ساتھ زندگی کیجئے کہ خدا کا لاک لاک شکر کہ اس نے ہمیں ایسے زمانے میں خلق کیا جائیے دعا عرفہ اٹھا کے دیکھئے اس میں میرے مولا کیا فرماتے ہیں کہ پروردگار تیرا لاک لاک شکر کہ تُو نے ہمیں کفر کے زمانے میں پیدا نہیں کیا آخری رسول کے زمانے میں پیدا کیا بس مولا کے اسی جملے کو میں دوسرے انداز میں کہنا چاہ رہا ہوں پروردگار تیرا لاک لاک شکر کہ تُو نے ہمیں ایک حجت کے زمانے میں خلق نہیں کیا آخری حجت کے زمانے میں خلق کیا تاکہ علی کو بھی مان لیں فاطمہ کو بھی مان لیں حسن کو بھی مان لیں حسین کو بھی مان لیں بارہ کے بارہ نہیں چودہ کے چودہ کو مان لیں درود پڑے بر محمد و آلہ بہن ہے تو یہ ہمیں ایک توفیق ملی ہے کتنا اس کا شکر کرنا چاہیے آپ بتائیں کتنا اس کا شکر کرنا چاہیے تو زمانہ کمال کی طرف جا رہا ہے اور اس کا تقاضہ یہ ہے میرے عزیزوں میرے بھائیوں ہمیں بھی کمال کی طرف جانا ہے ہماری ہر آنے والی نسل ہر اعتبار سے پہلی نسل سے بہت بہتر ہونا چاہیے اور اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے پروردگار نے جو صلاحیتیں ہمیں دی ہیں یقین مانیے کسی قوم کو نہیں دی ہیں کسی قوم کو نہیں دی ہیں جو صلاحیتیں ہمیں دی ہیں اب وہ الگ بات ہے کہ ہم صلاحیتوں کا استعمال نہ کریں وہ کہتے ہیں نا چراخت لے اب وہ ہم استعمال نہ کریں تو یہ ہماری غلطی ہے پروردگار نے تو سب کچھ بغیر مانگے عطا کر دیا ہے پروردگار نے کو بغیر مانگے عطا کر دیا ہے خیر میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا آئیے واپس تو سب کی سب یہ حسنیاں تمام صفات ان کے اندر موجود سب صادق سب باقر دیکھیں سوال میرا یہ ہے تو پھر ایک کو صادق کیوں کہا گیا پھر ایک کا نام باقر کیوں پڑا پھر ایک کا نام زین العابدین کیوں پڑا کیا بس نعوذ باللہ چوتھے امام ہی عبادت کرتے تھے ہر امام کی عبادت ایسی تھی کہ وہ زین العابدین تھا ہر امام کی عبادت ایسی تھی اور ہر امام کی صداقت ایسی تھی کہ وہ صادق تھا آپ کس کو ایک دوسرے سے کم کر سکتے ہیں بھئی ابھی حسن علی صاحب پڑھ رہے تھے فضائر تو یہی تو فرما رہے تھے تو پھر ایک کا نام کیوں جاگر ہوتا ہے کیوں ایک ہی کو ایک صفات دی جاتی ہے البتہ کچھ مخصوص صفات ہیں مجھے اس سے گفتگو نہیں ہیں مثال کے طور پر لقب سید شہدہ ہے ابھی مخصوص ہے ایک ذات سے میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن وہ صفات جو مشترک ہے اس کی بات کر رہا ہوں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے عزیزوں اور وہ یہ ہے بحث ابھی انسان کامل سے میں نے شروع کی ہے اور وہ اپنے موضوع پہ ہوں یہ سب کے سب انسان کامل ہیں جب سب کے سب انسان کامل ہیں تو کیوں ایک کو ایک خاص صفت کا نام دیا گیا دوسرے کو دوسری صفت کا نام دیا گیا تیسرے کو تیسری صفت کا نام دیا گیا آخر کیوں کہا دیکھو اگر اس بات کو سمجھنا ہے دیکھیں جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسا استعمال ہوتا ہے بھئی اگر ایامِ ازاں ہیں تو آپ جشن تو نہیں رکھیں گے اور عیدِ غدیر کے دن آپ مجلس نہیں رکھیں گے کچھ مناسبتیں ہوتی ہیں اور عزیزوں مناسبتوں کی بہت ریائت کرنا چاہیے مناسبتوں کی یہ نہیں میرا دل چاہ رہا ہے ہمارا اور آپ کا دل کیا ہوتا ہے قبلہ یہ دیکھئے دین کیا چاہ رہا ہے اگر دین کہہ رہا ہے خوشی مناؤ اگر ہمیں بڑا سے بڑا غم ہے تو ہم بھول جاتے ہیں ایامِ ازاں میں ولادت نہیں ہوتی ہوتی ہے آپ مبارک بات دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں نا صبر کرتے ہیں کب تک صبر کرتے ہیں نوی آئے کیوں اچھا اگر اس کے علاوہ بھی لادت ہوتی تو آپ سب سے پہلے فون کرتے بھائی بہت بہت مبارک ہو تو یہ لفظ ابھی آپ کیوں نہیں استعمال کر رہے ہیں کیوں کیونکہ ایامِ ازاں ہیں اور اگر ایامِ خوشی ہیں تو آپ اس میں اہلِ بیت کی خوشی پر ہر خوشی مقدم ہے کیوں تو مناسبت کی ریائت بہت ضروری ہے اب اس کی مثالیں آپ اپنے معاشرے میں دیکھئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جذبات میں آکے اپنی خوشی کو ان کے غم کے اوپر یا اپنے غم کو ان کی خوشی کے اوپر مقدم کر دیں وہی تو امتحان ہوتا ہے وہی خدا امتحان لیتا ہے اور آزماتا ہے اپنے بندے کو کہ ذرا دیکھو تو اپنی سنتا ہے یا میروں کی سنتا ہے یہی تو خدا آزماتا ہے دیکھتا ہے کہ دیکھوں تو سنتا کس کی ہے اور پھر وہی انسان کمال تک کے پہنچتا ہے جو ہیلِ بیت کی سنتا ہے کیونکہ ہمیں تو عادت ہے الحمدللہ اور زیادہ ہونا چاہیے کہ اگر ان چودہ نے کچھ کہہ دیا تو پھر وہ پتھر کی لکیر ہے پھر ہم اس کے آگے اپنے جذبات دھول جاتے ہیں ہم اس کے آگے اپنی خواہشات دھول جاتے ہیں تو یہ سب کے سب انسانیں کامی تو کچھ تو وجہ ہوگی جو نام الگ الگ رکھا گیا اس کے پیچھے ایک بہت عظیم فلسفہ ہے پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ہم زمانے کو پہچانے روایت ہے اصول اکافی میں روایت موجود ہے وہ انسان جو اپنے زمانے کا عالم ہوتا ہے کبھی بھی مشکلات میں گرفتار نہیں ہوتا عزیزوں یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے زمانے کے عالم بنے پہچانی زمانہ کیسا ہے ہر زمانے میں ایک طرح کا کام نہیں کیا جاتا اگر میں آپ سے پوچھو شجاعت کی ڈیفینیشن کیا ہے میرے مولا شجاعت ہے یا نہیں تھے ابھی جیسے ہی میں نے کہا مولا شجاعت ہے آپ کے ذہن میں کیا تصویر آئی حقیقت سے بتائیے گا کیا تصویر آئی آپ کے ذہن میں آپ کے ذہن میں کیا آئی ایک جو ہے وہ اس وہ گھوڑا آیا ہوگا اس پہ ایک شخص سوار ہے ذلفقار ہاتھ میں لیے بھے یہی آئی نا کیونکہ ہم نے شجاعت کا نام رکھ دیا ہے جنگ اگر شجاعت کا مطلب جنگ ہے تو جب میرے مولا گھر میں تھے تو کیا شجا نہیں تھے عزیزوں مولا کائنات نے جب سے آنکھ کھولی ہے نبی کے سامنے اور جب سر کے اوپر ضرب لگی ہے مسجد میں میرا علیش تب بھی شجا تھا اب بھی شجا تھا شجاعت کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم نے اپنے ذہن میں بیٹھا رکھا ہے شجاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھانا جب تلوار نکالنے کی ضرورت پڑے تو تلوار نیام میں نہ رہے اور جب تلوار کو نیام میں رکھنے کی ضرورت پڑے تو تلوار باہر نہ رہے کہاں اسے شجاعت کہا جاتا ہے اسی لیے تو میرے مولا جب عمر کے سینے پہ سے اترے ہیں تب بھی شجاعترین تھے جب سر کو قلم کیا ہے تب بھی شجاعترین تھے ضرورت پڑے بر محمد و عالم تب بھی تھے کیوں کیونکہ ان سے بہتر زمانے کو کون پہچانتا تھا ہم ان کے عمل سے آکے سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو یہ اپنے ذہن سے نکال دیجئے جو باج کے ذہن میں ہوتا ہے اگر یوں نہیں کریں گے تو ڈڑ پوک کہلائیں گے جی نہیں زمانے کو صحیح سے سمجھئے کیونکہ دنیا میں دو ہی فکر کی جنگ ہے بس ایک حسینی یا دوسری یزیدیت کوئی تیسرا ہے ہی نہیں پوری دنیا کو آپ تخصیم کر دیئے یا حسینی ہے یا یزیدی ہے آپ کہیں گے نہیں کچھ لوگ ہیں جو نہیں نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں جو نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے وہ یزیدی ہے حق اور باطل کے بیچ میں لکیر ہوتی ہی نہیں ہے اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے جا الحق زہق الباطل اگر کوئی تیسرا اپشن ہوتا تو پروردگار اسے بھی ذکر کرتا کہا دیکھو حق وجود ہوتا ہے باطل عدم ہوتا ہے وجود اور عدم کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوا کرتا ہے اور یہ معاشرے کے ایک بہت بڑی مشکل ہے اب دو منٹ میرے ساتھ ہو جائیے بات آگئی تو کہہ دیں معاشرے کی ایک بہت بڑی مشکل ہے آئیے ذرا مدینہ چلیں تھوڑا سے وہاں کے حالات کپ پہ غور کریں رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے کیونکہ آئیہ میں آزائے فاطمیہ میں یہی باتیں سب سے زیادہ سمجھنے والی ہیں یہ سب ہوا کیسے یہ بالہ ترین فضائل ہیں اور فضائل بھی بھی اب سب فضائل ہیں پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا خدا کے واسطے بھائی یہ خطیبوں کو تخصیم نہ کریے فلا خطیبیں اصلاحی مجلس پڑھتے ہیں اما یہ تو فضائل پڑھتے ہی نہیں ہیں اور کسی دوسرے خطیب کیا ان کو بلائیے یہ فضائل پڑھتے ہیں یہ کیا ہے بھائی طریقہ معاشرے کی اصلاح سب سے بڑی فضیلت ہے اور اہلِ بیت کے فضائل سب سے بڑی اصلاح کا ذریعہ ہیں تو دشمن کے پالے میں جا کے مت کھیلا کریے ہر اصلاحی بات بہترین فضیلت ہے اور ہر اہلِ بیت کی فضیلت بہترین اصلاح کا ذریعہ ہے جب اچھائیاں بیان کرو گے تب ہی تو اچھائیاں آب ہوں گی جب بروں کی برائی کرو گے تب ہی تو جوان برائی سے رکے گا تو بھائیہ تولہ و تبرہ تو بہترین اصلاح ہے پھر اس سے برے اس کیوں ہاں اور ان ہستیوں نے بھی معاشرے میں اصلاح کی باتیں کری آپ بھی کیجئے لہٰذا تقسیم نہ کیا کری وہ بیچارہ ممبر پہ جانے والے گھبر آ جاتا ہے کیا بھی ذرا سی اصلاحی باتیں کریں گے اگلی دخواہ یہ یوں دیکھیں گے مجھے اور پھر وہ بیچارہ مجبور ہوئے آتا ہے کہ پڑھنا کچھ ہے پڑھ کے کچھ جا رہا ہے تو یہ اس کی غلطی نہیں ہے اس میں اصی فیصد ہاتھ آپ کا ہے کیا آپ نے تقسیم کی ہے اس نے تھوڑے تقسیم کی ہے ہم تو جو بھی ممبر پہ جاتا اس کا احترام کرتے ہیں بشرت یہ ہے عالم ہو یہ مقدس مقام ہے یہاں بن کے آیا جاتا ہے آ کے بنا نہیں جاتا بھائی پہلے فضیلت ہوتی ہے پروردگار تب مقام دیتا ہے مقام حاصل کر کے تھوڑی فضیلت کمائی جاتی ہے اماں کوئی گورمنٹ کی دگری تھوڑی ہے اماں دگری لے لو کما تو لیں گے ہی بعد میں پہلے وہ کمال ہو وہ علم ہو وہ فضل ہو بسم اللہ تشریف لائیے یہ نہیں ہے کہ یہاں آ کے اپنے اوپر آپ ایک ٹیک لگوا لیجیے نہیں ممبر اس لیے نہیں ہے خیر تو کہا زمانے کو پہچاننا بہت ضروری یہ دو فکریں چل رہی ہیں مدینہ کے حالات پر غور کریے میں تھوڑی سی اکاسی کروں حالات کی نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے ایک گروہ ہے جو مولا کے گھر میں موجود ہیں خود مولا ہیں جناب سلمان ہیں جناب ابو ذر ہیں تلہاں ہیں زبیر ہیں مرداد ہیں یہ ہستیاں ایک سے ایک بڑی ہستیاں لیکن جب تاریخ سے پوچھا گیا کہ تاریخ یہ بتاؤ ان کی تعداد کتنی تھی تو تاریخ کہتی ہے چھے یا سات سات سے دادہ آپ کو روایت نہیں تو یہ ایک گروہ ہے ربی کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بات ایک دوسرا گروہ بھی ہے جو ایک سائبان کے نیچے بیٹھا ہوا میٹنگ کر رہا ہے کائنات کی سب سے خطرنات میٹنگ نہ جناب آدم کی خلقت سے اب تک ہوئی تھی اور نہ قیامت تک ہوگی ساری مسیبتوں کی جو اور یہ نہ کہیے گا مسلمانوں کی مسیبت کی جو اسلام کی نہیں انسانیت کی مسیبت کی جو وہاں پوچھا گیا کتنے لوگ تھے تاریخ نے کہا سات آٹھ الامامت والسیاسہ میں ابن قطعبیہ نے لکھا ہے نو بس تعداد ختم ہو گئی اس تعداد تو نہیں تھے ہم مجھے بتائیے مدینہ والے یہی سولہ لوگ تھے مدینہ میں کن سولہ لوگ رہتے تھے کہ سات وہاں آگئے نو یہاں آگئے بات ختم ہو گئی باقی مدینہ والے کہاں ہیں اچھا اب اگر ان دو گروہ کا مقایسہ کیا جائے تو اس میں طاقتور کون سا گروہ ہے ہمیں اس میں تو ایک گروہ میں ایک ذات ایسی ہے کہ جس کا صرف نام پوری کائنات پہ بھاری ہے ذات کی بات تو آپ چھوڑ دیجئے صرف نام اس کا اتنا عظیم ہے کہ بغیر وضو کے لینا نہیں چاہیے تو جو مولا کے گھر میں جو گروہ موجود ہے وہ بہت طاقتور ہے اس میں ایک شخص ہے جس کا لغب ہے سیف الاسلام اسلام کی تلوار ایک ذات اس میں ایسی ہے جو ہے منہ اہل البیت اس میں ایک ذات ایسی ہے کہ رسول فرما رہے ہیں کہ آسمان اور زمین نے اس سے بڑا سچا نہیں دیکھا ایسی ایسی ذاتیں موجود اور ادھر کون چھوڑیے نام لوں گا زبان خراب ہو جائے ہر وقت تھوڑی کہا جاتا ہے یہ آگا یہ خود بہت بڑا تبر رہا ہے ہمیں ہمیشہ بولنے کو تھوڑی کہتے ہیں چھوڑ ہو کہ بھی انسان غصے کا اظہار کرتا ہے ہمیں چھوڑیے کسی گنتی میں نہیں آئے ہاں ہمیں چھوڑیے ہمیں پاک جس دن اہل بیت کے فضائل ختم ہوں گے تب بولیے گا تو بھائی آپ بتائیں اب اقلی طور پر ہونا کیا چاہیے جیت کس گروہ کی ہونا چاہیے تھی اقلی طور پر اگر آپ دیکھیں ماحول کا آپ جائزہ لیں تو جیت کس گروہ کی ہونا چاہیے تھی کوئی شکھی نہیں ہے انہیں کو جیتنا چاہیے لیکن ہوا کیا ذرا اس کی تحلیل کریے دیکھیں ایک ہوتی ہسٹری ایک ہوتا ہے ہسٹری کو سمجھنا ہم ہسٹری پر ہی رکے ہوئے ہیں ہسٹری سننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے ہسٹری سمجھنے سے انسان آلیم بنتا ہے میرے مولا کیا فرما رہے ہیں اے انسان تجھے خدا نے دو زندگی نہیں دی ہے کہ ایک میں تجربہ کر اور دوسرے میں آکے عمل کر تجھے ایک ہی دو زندگی دی ہے تو جو تیرے پرکھوں نے کیا ہے اس کو سمجھ اور اسے سیکھ تو تاریخ ہے سیکھنے کے لیے پڑھنے کے لیے فقط نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو غلطی انہیں نے کیا بھی کر دیں تو سمجھنا ضروری ہے تاریخ کا تاریخ کی تحلیل کرنا تاریخ کے واقعات کو اب بھئی مجھ سے کہا جا رہا ہے میں نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں سلوات پڑھے محمد و حالی اللہ لیکن آگے آ جائیں گے تو آپ کو بھی سکون ہوگا مجھے بھی سکون ہوگا لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین تو سمجھے تاریخ کو کہ ہوا کیا بھائی اقلی حوالے سے تو کوئی شک نہیں ہے انہیں ادھر سات کی بھی ضرورت نہیں تھی ایک کھڑا ہو جاتا کافی تھا لیکن ایسا کیوں ہوا اب اسے ذرا سکون سے سمجھی ایسا پتہ ہی کیوں ہوا کیونکہ مدینہ میں دو گروپ نہیں تھے تین گروپ تھے عجیب گڑھ بڑھ اس تین میں دو گروپ تھوڑی تھے تین گروپ تھے ایک گروپ وہ تھا جو حق کا مظہر تھا ایک گروپ وہ تھا جو باطل کا پیکر تھا باقی مدینہ والے بیچ میں تھے ہم سے کیا مطلب ہمیشہ ہوتے ہیں چچا اور انہیں کی قدرت سے باطل پروان چاہتا ہے مسئلہ یہی ہو جاتا ہے حق کبھی بھی دب نہیں سکتا مگر یہ کہ یہ جو نیوٹرل والا گروپ ہوتا ہے اس کی تعداد نہ بڑھ جائے جیسے ان کی تعداد بڑھتی ہے میں نے آپ سے عرض کیا کہ حق اور باطل کے درمیان کوئی لکیر نہیں ہے اب ذرا کوئی پوچھے کہ ان ساتھ کو چھوڑ کر مدینہ والے باقی کدھر تھے بلکل جرات کے ساتھ کہیئے گا باقی سب کے سب باطل تھے سب کے سب باطل تھے حق کا ساتھ نہ دینا باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے حق کا ساتھ نہ دینا یہ باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے یہ کس نے کہہ دیا اما ہم نہ ادھر کی سنیں گے نہ ادھر کی سنیں گے پھر قبلہ آپ یہ بتائیے جائیں گے کدھر ہمیں تو جنت میں بھی نہیں جانا ہے جہنم میں بھی نہیں جانا ہے ہمیں تو کہاں جائے گے کوئی اور کچھ بار بنایا ہے خدا نے کیا اچھا اگر کوئی جنت کا انکار کر دے تو کہاں جائے گا کوئی تیسرا آپشن تھوڑی ہے قبلہ اسے سمجھئے صحیح سے جب بھی حق اور باطل کا ٹکراؤ ہو جان چلی جائے حق کا ساتھ نہیں چھوڑیے گا اگر چھپ رہے دیکھیں ان ہستیوں نے کسی کا کچھ بگاڑا کوئی تاریخ نہ بتا دے کہ ان چودہ نے کسی ایک ہستی کا کچھ بگاڑا ہو تو پھر ان سے سب زیادہ دشمنی کیوں ہے کسی بات کی دشمنی ہے بھائی کون سے وہ تمہارا مکان غصب پر لیا ان ہستیوں نے کیا کیا انہی نے بتاؤ اچھائی کے علاوہ کیا گا کہاں مشکل تو یہی ہے ان کی سب سے بڑی اچھائی یہ تھی کہ خود بھی حق تھے اور ہمیشہ حق کے ساتھ تھے باطل یہی برداشت نہیں کر پاتا باطل یہی چاہتا ہے یا ہمارے ساتھ رہو یا چپ رہو آپ کہتا اچھا ٹھیک ہے تو چپ والا اوپشن لے لیتے ہیں کہتا ٹھیک ہے میرا کام ہوتا رہے گا جس موج کے اوپر باطل سواری کرتا ہے اسے چپی کہا جاتا ہے اور تاجیو کی بات تو دیکھئی ہے تاجیو کی بات دیکھئی ہے یہ جو نیوٹرل طبقہ ہوتا ہے اپنے آپ کو سب سے بڑا سیاست دا سمجھتا ہے ہم تو نہ ان کے میں پڑھتے نہ ان کے میں پڑھتے اور سمجھتا کیا ہے بہت بڑے سیاست دا ہیں ہم قبلہ آپ سب سے زیادہ اہلے پیس سے دور ہیں اگر کوفے میں کسی نے جناب مسلم کی بیعت نہیں کی تو وہ بچ گیا کہاں سے بچ گیا یہ تو ہائی نہیں آپشن ہمارے اور آپ کے پاس حق اور باطل میں کہ ہم آکے یہ سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں اب آئیے جیسے ہی میں یہ بات کہتا ہوں ایک قبلہ آگے بڑھیں قبلہ دیکھئے میں آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہا ہوں بڑی مشکل ہو جاتی ہے نہج البلاغہ اٹھائیے ابھی نہج البلاغہ سے اگر کوئی کچھ پیش کر دے تو سوچنا پڑتا ہے کہ آپ جائیے نہج البلاغہ کے تیسرے پارٹ میں قطعاً آپ کو پتا ہوگا لیکن صرف بات کی تاقید کے لئے نہج البلاغہ میں جو روایات ہیں وہ سب کی سب وہ نہیں ہیں جو مولا نے سب بیان کر دیا دیکھئے مولا کی زندگی میں صرف چار سال آٹھ مہینے ایسے ہیں جو مولا نے کلام کیا تیسٹھ سال علی کی زندگی سے آپ تقریباً پانس سال لکال دیئے اٹھاون سال تو مولا کچھ بولے ہی نہیں ہیں کیوں نہیں بولے بولنا نہیں آتا تھا ہم اب بولنا نہیں آتا تھا تو دست رسول پر یوں کیوں کہا کہ یا رسول اللہ اگر کہیے تو قرآن پڑھ دوں کہیے تو تعوریت پڑھ دوں کہیے تو انجیل پڑھ دوں جو نبی کے ہاتھ پر آپ کھول کے اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ تعوریت موسیٰ سے بہتر پڑھ سکتا ہوں انجیل عیسیٰ سے بہتر پڑھ سکتا ہوں قرآن آپ کی طرح پڑھ سکتا ہوں وہ بولنا نہیں جانتا تھا جانتا تھا لیکن میں نے کہا مناسبت کہا جب تک شہر موجود ہے کوئی تاریخ ثابت نہیں کر سکتی کہ جب تک رسول کی آنکھ کھلی ہے ولی نے کوئی کلام کیا ہو اسے کہتے ہیں عدب اسے کہتے ہیں احترام احترام یہ تھوڑی جو آیا سب کچھ بول دیے نہ بولنا بھی احترام ہے اور اس کے بعد تو بدبخت انسانوں نے ہی اجازت نہیں دی تو یہ زمانہ تو ایسے ہی گزر گیا پھر جب مولا کو ظاہری طور پر حکومت ملی کیونکہ باطنی طور پر تو ولی تھے ولی ہیں ولی رہیں گے ظاہری طور پر جب ملی حکومت تو مولا نے پھر خدبہ دینا شروع کیا تو نحج البلاغہ میں جو خدبے موجود ہیں وہ صرف یہ چار سال آٹھ مہینے کے کچھ خدبے ہیں کیونکہ آپ ایک سال میں اندازہ لگا لی ایک سال میں ہوتے ہیں پچاس ہفتے دو عددید آتی ہے کم سے کم باظرت باون ہفتے دو عددید آتی ہو جاتے ہیں چھوار الگ الگ مناسبتیں آتی ہیں تو ایک سال میں کم سے کم ستر سے اسی خدبے ہونا چاہیئے تو جس نے پانس سال خدبے دی ہیں تو ساتھ کو آپ ستر کو ڈیوائیڈ کر دی ساڑھے تین سوکت بھی ہونا چاہیئے ہاں ہی نہیں تو سیدھا سیدھا حساب کتاب ہے اس میں تو کوئی بہت زیادہ عالم بننے کی ضرورت ہی نہیں تو ہم آپ ہی سوز سکتے ہیں اور جس کا ہر کلام نہج البلاغہ ہو تو بس اتنے ہی ملے تھے آیت اللہ قبانچی خدا غریق رحمت کرے آپ نے جتنے بھی مولا کا کلام ہے مختلف کتابوں میں اس کو جمع کی آئے اور اس کتاب کا نام رکھا ہے مسند علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو گیارہ جلد کتاب بنی ہے یہ گیارہ جلد کتاب وہ ہے جو ہم تک پہنچا ہے نہ جو کی مولا نے کہا ہے کہا تو اس سے کہیں زیادہ ہے ہم تک جو پہنچا ہے پھر اس گیارہ جلد میں سے نہجل بلاغہ ایک جلد ہے اور دنیا اسے ایک جلد کو نہیں سمجھ پا رہی ہے اور پھر کہتے ہیں ہم علی کو سمجھ سکتے ہیں مک چاہیے آپ ایک خدبے کو سمجھ لیجئے نہجل بلاغہ میں ایک خدبہ ہے خدبہ خلقت جس میں مولا نے خلقت کو آکر بیان کیا ہے اس خدبے کے بارے میں دیکھ ایک مسیحی کیا کہہ رہا ہے شیعہ نہیں آپ نے کہا ہاں یہ تو ہیں کہ تو جو بھی آتا ہے کہہ دیتے ہیں مسیحی ہے جورج جورداخ اس کی کتاب ہے تین جلد سوت العدالت الانسانیہ انسانیت کی عدالت کی آواز علی ابن عبی طالب وہ کہتا ہے میں نے دو سو سے زیادہ بار نہجل بلاغہ پڑھئی ہے کہہ بار شیعہ مسلمان ہیں مسیحی ہے اسی کتاب کے پیچھے جب کتاب چھپتی اس کا ایک جملہ لکھا ہے کہ یا علی آپ کی ذات ایسی ہے کہ اگر آپ کو عیسیٰ کہوں تو میرا دین اجازت نہیں دیتا اور اگر آپ کو عیسیٰ سے کم کہوں تو میرا ایمان اجازت نہیں دے یہ اس کا جملہ اس کتاب کے پیچھے چھپتے وہ جب خطبے خلقت پہ پہنچتا ہے تو پتہ ہے کیا کہتا ہے کہتا ہے اس خطبے کو پڑھنے کے بعد مجھے دو آپشن سمجھ میں آتے ہیں ایک یا تو کائنات کو علی نے بنایا ہے یا کائنات علی کے سامنے بنی ہے کوئی تیسرا آپشن ہے ہی نہیں پھر وہ خود کہتا ہے بنایا تو ہے نہیں کیونکہ بنانے والے کا ہمیں علم ہے تو ماننا پڑے گا کہ سامنے بنی ہے لیکن میں یہ نہیں سمجھ پاتا یہ بعد میں آئے ہیں تو سامنے بنی کیسے ہے بس یہی کہوں گا جور جور داق تیری عقل اتنا ہی سمجھ سکتی ہے اس کے آگے اگر سمجھنا ہے تو پھر رسول سے سہارا لینا پڑے گا رسول بتائیں گے جا علی جب میرا نور خلق ہوا تو آپ کا بھی خلق ہوا درود پڑے پر محمد و آلی تو عقل بہت سی باتوں کو سمجھ جاتی ہے لیکن ہر بات کو نہیں سمجھتی قبلہ دین کیا کہ کبھی عقل نہ چلائیے گا کیونکہ دین عقل سے اوپر ہے دین عقل سے اوپر ہے عقل لگا لیجی آپ نمازیں سب کیوں دو رکعت ہیں اما اتنی سردی میں کمبل سے باہر نکل کے آتے ہیں تو پروردگار دس پندرہ رکعت تو پڑھوائی لیے یہ کیا ہوا چار سجدی کی ختم بہت سے لوگ اسی چکر میں نماز نہیں پڑھتے ہیں اما دو ہی رکعت تو ہے اچھا ادھر سے سوچ لیے بھائیہ دو ہی رکعت تو ہے پڑھ لیجیے تو ادھر سے کیوں سوچتے ہیں ادھر سے سوچ لیجیے تو عقل کا ایک میار ہے انشاءاللہ کل نہیں پرسوں بی بی کے ایک صفت بیان کروں گا تو اس کے ذہل میں آتا ہوں تو یہ مناسبتوں کی رہا ہے بہت ضروری اور یہ جو بیچ والا طبقہ ہے اس کو بہت زیادہ سمجھنا چاہیے کہ بھائیہ ذرا اپنا میار تے کر لو اور پوری طرح سے حق کے پرستار بن جاؤ اب یہاں سے بات نکلی تھی نیجل بلاغ کی روایت آپ کے سامنے جو اس سے ٹکر آ رہی ہے روایت ظاہری طور پر اس سے کیا کر رہی ہے اب آپ بتائیے اسلام میں اشتہات کی ضرورت نہیں ہے ہمہ بھائیہ جہاں ٹکراؤ ہو رہا ہے مشتہیدی تو آ کے بتائے گا کہ اس کو کیسے صحیح کرنا ہے پہلی روایت کلمات قصار کی کلمات قصار نیجل بلاغ میں ارز کیا آپ کے تین حصے پہلا حصہ خطبے ہیں دوسرا حصہ لیٹر ہیں تیسرے حصے مولا کے کلمات قصار ہیں چھوٹے چھوٹے جملے ہیں ہر ایک جملہ خود ایک دنیا ہے مولا ازمین فرماتے ہیں کن فی الفتنت کب نل لبو فتنے میں اونٹ کے دو سال کے بچے کی طرح ہو جاؤ وہ نہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پر سوار ہوا جائے کیونکہ چھوٹا ہے اور نہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا دودھ دھویا جائے کیونکہ ابھی بڑا ہوا ہی نہیں ہے اب اس سے نتیجہ کیا ملتا ہے یہ روایت تو کچھ اور کہہ رہی ہے بھائی کہ دیکھو نہ ادھر بولنا اور نہ اب ٹائپ ہوگیا ملی زہین پر خواب ہو جانا چاہیے آپ لوگ تو الحمدللہ آ جاتے ہیں جہاں مجمع نہیں آتا ہے تو ہم ایسی جنہاں پر مجلس ختم کر دیتے ہیں کہ کل بتائیں گے تو دوسرے دین سب مرسیہ میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں بھی طریقہ آتا ہے آپ کو بلانے کا لیکن ضرور نہیں کہ ہم استعمال کریں سلام پڑھئے بھر محمد و حرمہ تو بھائی ایک طرح روایت اور یہ تیش ہدا بات ہے ہماری عقل کہیں بھی پہنچ جائے روایت کے آگے ہیچ ہے سمجھنا پڑے گا کیا کہنا چاہ رہے ہیں مولا کہا دیکھو خود مولا نے وضاحت کیا اب اس کو خوب صحیح سے سمجھئے گا کہا جب حق اور باطل میں ٹکراؤ ہوتا ہے حق اور باطل میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور ہمیشہ ہوتا ہے جناب آدم سے چلا آرہا ہے قیامت تک چلتا رہے گا یہ ختمی ہونے والا ہمیں تیش کرنا ہے کہ ہم اس جنگ میں کدھا رہیں یہ ہمیں تیش کرنا ہے یہ تو چلتا چلائے گا یہ ہمیں تیش کرنا ہے کہ اگل قیامت کے دن جنگ میں کھڑا کیا جائے تو کس گروپ میں کھڑا کیا جاتا ہے تو جب حق اور باطل میں ٹکرا ہوتا ہے عزیزوں تو تین صورتیں بنتی ہیں ایک صورت اقلی اعتبار سے تین صورتیں بنتی ہیں پہلی صورت ادھر بھی حق ہو ادھر بھی حق ہو دوسری صورت ادھر حق ہو ادھر تیسری صورت ادھر بھی باطل ہو ادھر بھی باطل ہو کوئی چوتھا آپشن ہے نہیں ہے نا تین ہی آپشن لیکن ان تین آپشن میں ایک آپشن غلط ہے وہ پہلا والا کیونکہ اگر ادھر بھی حق ہے اور ادھر بھی حق ہے تو ٹکراؤ ہوئے گا ہی نہیں اسی لئے تو ہم کہتے ہیں ہمارے تمام مشتہدین حق ہیں دیکھ سے زیادہ چمچہ گرم مشتہدین میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا مقلدین پتھانی کیا کیا کرتے ہیں یہ ان کے ماننے والے یہ ان کے ماننے والے ارے ہمارے بھائیہ کہہ دو سب حق کے ماننے والے آپ کس کی تخلیط کرتے ہیں ہمارے آپ سے کیا مطلب ہمارے آپ سے کیا مطلب بھئی ہم نے اسے عالم سمجھائے کل ہمیں خدا کو جواب دینا ہے آپ کو توڑی دینا ہے بھئی مجھے میری خبر میں اکیلا دفن کیا جائے گا وہ الگ بات ہے کرونا کا زمانہ ہو تو وہ تو دوس کو ایک ساتھ کر دیا جاتا تھا تو بھائی ذرا یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کر لیا کریں شیطان ہی نہیں چھوٹی باتوں کو بڑا بنا دیتا ہے اس کا کام کچھ نہیں ہے چھوٹا سا شوشہ ہوتا ہے تل کا تار اور ہمارے جذباتی جمان ماشاءاللہ پروردگارین کی حفاظت کریں بس ذرا سے میں دماغ ہو جاتے ہیں بھائیہ ذرا سوچو ذرا غور کرو دین اور مصحب کی باتیں جذبات سے حل نہیں کی جاتی ہیں تھنڈے دماغ اور عقل ستہ کی جاتی ہیں جتہ اتحاد بڑھاؤ گے تمہارا ہی فائدہ ہے اور جتنے بڑھتے چلے جاؤ گے دشمن کا فائدہ ہے تو خود غور کر لو کی فائدہ دشمن کا کرا رہے ہو یا اپنا کر رہے ہو تو اگر دونوں حق ہیں تو بھی ٹکراؤ ہو گا ہی نہیں اسی لئے تو قبلہ ان چودہ میں ہوئی نہیں سکتا محالات میں سے ہے کیونکہ سب این حق ہیں حق اور حق میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا یہ یاد رکھئے گا اگر کہیں ٹکراؤ مل جائے تو دو میں سے ایک آپشن ہے یا دونوں باطل یا ایک حق اور ایک باطل اور کوئی تیسرا آپشن ہوگا نہیں ہوگا اب آئیے مولا کی روایت کو جو میں نے بات کہی دونوں کو ہم جس آپشن کی بات کر رہے تھے وہ تھی ایک طرف حق ایک طرف باطل یعنی ایک طرف حسین دوسری طرف یزید اور مولا جس آپشن کی بات کر رہے ہیں وہ ہے دونوں طرف باطل ایک طرف بنی امیہ ایک طرف بنی عباس کہاں دیکھو ٹکراؤ دو درہ کا ہوتا ہے اگر حق اور باطل کا ٹکراؤ ہو تو ہمیشہ حق کا ساتھ دے دینا چاہے سر قلم ہو جائے قلم ہو جائے گا لیکن نیزے پہ بھی قرآن پڑھے گا لیکن اگر باطل اور باطل کا ٹکراؤ ہو تو اپنے آپ کو الگ کھیچ لینا کیوں کیونکہ جس کا بھی ساتھ دوگے باطل کا ساتھ ہوگا تو میرے مولا نے اس بات کے ہٹ کے نہیں کہا ہے کہا قبلہ ان کی سنیں یا ان کی سنیں پہلے یہ چیک کرو دونوں میں سے حق کون ہے اگر دونوں باطل ہیں نہ ان کی سنو نہ ان کی سنو روت پڑے بر محمد و حالی اسلام کو یہ طریقہ تھوڑی ہے یہ میرے بھائی ہیں مہوا کریں کیا مولا کے بھائی نہیں تھے مولا کے چچا نہیں تھے رسول کے چچا نہیں تھے پورا قرآن نازل سورہ نازل ہو گیا طبوت یدہ نام لے کے جبکہ قرآن نام لے کے بہت کم اس طرح سے بیان کرتا ہے کیونکہ قرآن پتہ تھا کب سدھرنے والا ہی نہیں کیونکہ اگر ایک ذرہ برابر بھی امکان ہوتا تو قرآن نام نہ لیتا قبلہ دین حق نہ جذبات کا دین ہے نہ رشتے داریوں کا دین ہے دین حق عقل کا دین ہے عقل سب کے پاس ہے پروردگار نے اسی لئے تو عقل دی ہے تاکہ متحد ہو جاؤ بھائیے بتائیے کیا ہندوستان میں دو دو چار ہوتا ہے امریکہ میں دو اور دو پانچ ہوتا ہے ہر جنگہ کیا ہوتا ہے ختم پاتھ تو بھائی جو عقل کی سیدھی سیدھی باتیں ہوتی ہیں وہ سب کو سمجھ میں آتی ہیں لیکن جذبات سمجھنے نہیں دیتے رشتے داریاں سمجھنے نہیں دیتی مال و دولت سمجھنے نہیں دیتا گناہ سمجھنے نہیں دیتا جہو مقام سمجھنے نہیں دیتا تو بھائی ان پردوں کو ہٹا دو دیکھو کیسا اتحاد ہوتا ہے پھر دیکھو کیسے ہوتا ہے تو ہر زمانے کو بہت باریکی سے سمجھئے بیٹھ کے اگر ہمارے ملک میں باطل اور باطل ٹکرائے تو چپ چاپ اپنا کام کرتے رہیے ان کو اپنا کام کرنے دیجئے بھائی طریقہ تو میرے امام نے سکھایا کس امام نے یونیورسٹری بنائی اسی نے بنائی نا جس کے زمانے میں باطل اور باطل ٹکران رہا تھا کہا باطل کو ٹکرانے دو تم اپنی ترقی کر کے دیکھتے رہو اہلِ بیٹھ نے ہمیں سکھایا نہیں سکھایا پہ جب سکھایا تو ہم کیوں نہیں سکھ رہے کبھی اس کے معاملے میں پڑھے ہمیں کبھی اس کے معاملے میں پڑھے شیطان گھڑو ہم اس کو رہا رہا ہے کہ یہی تم چاہتے ہیں بھائی جب باطل اور باطل آپ کو دکھرائے کی ٹکر آ رہا ہے سامنے چھوڑیے اپنا کام کیجئے اپنی قوم کی ترقی کی سوچئے اور جب حق اور باطل ٹکر آئے تو پھر کفن باندھ کے حق کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہو جائیے کوئی اور تیسرا آپشن نہیں ہے ہمارے پاس زمانے کو پہچانے ہارتی وہ قوم ہے جو زمانے کو نہیں پہچانتی کیونکہ زمانہ رکنے والا نہیں ہے اور علی والوں کو تو زمانے سے آگے ہونا چاہیے کیونکہ ہم زمانے کے رہبر ہیں زمانے کے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ ہم جنہیں مانتے ہیں وہ زمانے کے امام ہیں وہ زمانے کے امام ہیں تو کیا وجہ ہوئی یہی تھا جو میں نے سوال آپ کے سامنے قائم کہا تھا میں پلٹ کے آ رہا ہوں لیکن معذرت کے ساتھ میرے ساتھ آپ کو ساتھ میں رہنا پڑھے گا کیونکہ میں سوال بہت پہلے آپ کے سامنے قائم کرتا ہوں جواب کافی دیر سے آتا ہے اب آ رہا ہوں جواب کے کہ یہ الگ الگ نام کیوں پڑھا یہ اتنا سوال بھولا نہ کر یہ سوال بھول جائیے گا تو دوسرے دن پر جواب آئے گا کیوں الگ الگ نام پڑھا اس کی وجہ ہے زمانہ پروردگار زمانے کا علم رکھتا ہے اسے پتا ہے کہ ان ہستیوں کے آکے کیسا کیسا زمانہ آنے والا ہے کہا دیکھو جب بلکل عبادت کو ختم کرنے کا ارادہ کیا جائے تو تم زین الابدین بن جانا جب جھوٹوں کا زمانہ آئے تو تم صادق بن جانا جب جہالت کا زمانہ آئے تو تم باقر بن جانا جب لوگ غصے کے ذریعے سے اسلام کو برباد کریں تو تم قازم بن جانا جب لوگ خدا کے اوپر بھروسہ چھوڑ دیں تو تم مرضی پروردگار بن جانا اور جب اخلاق کا زمانہ ختم ہونے لگے تو تقی اور نقی بن جانا اور جب اسلام کے خوبصورتی لوگوں کی نظر میں نائے تو تم حسنِ اسکری بن جانا اور جب لوگوں کو حقیقت سمجھ میں نہ آئے تو تم غیبت میں چلے جانا عزیزوں اس لیے عزیزوں یہ چودہ کے چودہ انسانِ کامل ہیں حق کا پیکر ہیں ان کا عمل ہمیں زمانے کو پہچنوا رہا ہے کہاں دیکھو اگر عزیزیت آئے تو حزین بن جانا لیکن جب ہمیرِ شام کا زمانہ ہو تو حسن بن جانا کیونکہ حسن بھی حق پر ہیں حسین بھی حق پر ہیں جذباتی نہ بننا کہ نہیں ہمیشہ ہم جنگ کرتے رہیں گے یا ہمیشہ ہم سلا کرتے رہیں گے پہلے زمانے کو جاجنا زمانے کو پڑتال کرنا صحیح سے زمانے کو سمجھنا اگر زمانہ اتنا جہالت کا ہو جائے کہ تمہیں چھپ رہ کر سلا کرنا پڑے تو زندگیِ حسن کو اپنا لینا اگر اتنا پتر ہو جائے کہ بغیر خون دیئے دین زندہ نہ رہے تو حسین بن کے آگے نکل جانا درود پڑے بر محمد و عالمان تو دین کا کوئی ایک چہرہ نہیں ہے کہ ہم پکا کے بیٹھ جائیں نہیں ہمیں تو یہی کرنا ہے سب سے بڑی بے کوفی یہی ہے ہمارے باز جوان خدا سلامت رکھے دین کا ایک چہرہ لے کے پکڑ لیتے ہیں جنابِ سادی ان کے کتابِ بوستان و گلستان پرانے زمانے میں ایک کتابِ ہم لوگ کو پڑھائی جاتی تھی اب تو جہاں وہ ٹوینکل ٹوینکل صحیح شروع ہوتا ہے زبان کلچر لے کے آتی ہے اور زبان جاتی ہے تو کلچر بھی چلا جاتا ہے یہ جو ہماری زبان ہے اردو اس کو سمجھئے یہ ہماری صرف زبان نہیں ہے یہ ہمارا کلچر ہے جو ہماری تحزیب ہے نا جس دن یہ چلی جائے گی تو پھر برہینگی کی تحزیب اس کی جنگہ لے گی یہ بریکٹ میں بس بات خط تو ہم آکے یہ دیکھتے ہیں کہ زمانہ کس امام کا ہے کیسے دے جنابِ سادھی کہتے ہیں بستان میں ایران سے قافلہ آیا ہندوستان ہندوستان میں ان کو دکھائی دیا ہاتھی ایران میں تو ہاتھی ہوتا نہیں ہے تو انہیں نے کہا بھائی اس جانور کو ہم ایران لے کے جائیں گے انہیں نے ایک ہاتھی خریدا بڑی محنتوں سے اس کو لے کے وہ ایران پہنچے لیکن جب وہ پہنچے تو اتفاق سے رات تھی اب آپ سوچئے کوئی ہندوستان سے ہاتھی خرید کے لے جا رہا ہو اس کے دل میں کتنا جذبہ ہوگا کہ لوگ ابھی دیکھیں وہ پھر صبح کا صبر یہی ہوا ہم آپ سمجھتے ہیں یہاں کا مزاج ایسا ہے پوری دنیا کا ایسا ہی ہے ٹینشن نہ لیجئے سب جگہ کے انسانے کی طریقے کو ہوتے ہیں لیکن کیا کہوں علی والوں کو الگ ہونا چاہیے کیونکہ اگر علی والے بھی سب جیسے ہوگے تو فرق کیا ہوا علی والوں کو تو بلکل الگ ہونا چاہیے اپنے زمانے میں بلکل چمکتا ہوا ستارہ تو خیر پہنچئے لے کے ہاتھی کو اب ان سے صبر نہیں ہوا انہیں نے گاؤں میں اسی وقت ڈھنڈورہ پٹوا دیا کہ بھائی یہ نئی چیز آئیے گاؤں میں ہم گاؤں والے تو اسی ایک چیزوں کے انتظار میں رہتے ہیں ٹوٹ پڑے اچھا اب ہاتھی اتنا بڑا انسان اتنا چھوٹا سا اس کا ہاتھ اب جب ٹوٹے ہاتھی کے اوپر تو کسی کے ہاتھ میں سونڈ آئی کسی کے ہاتھ میں کان آیا کسی کے ہاتھ میں پیر آیا کسی نے پیٹ پہ ہاتھ رکھا کسی نے دم کو پکڑا اب اندھیرہ تھا رات کا کسی نے پورا ہاتھی اب یہ لوگ جو ہاتھی لے کے آئے تھے انہیں نے پورے گاؤں کو گھٹے آ کے کہاں بتاؤ کیا دیکھا کیا دیکھا انہوں نے کیا بتائیں خبلہ بڑا مضبوط پلر تھا دوسرے نے کہا اماں گرمیوں میں کیا پنکھا ہے کان پکڑا تھا اس نے اس نے پیر پکڑا تھا دوسرے نے کہا اس سے تو پائپ کا کام ہو جائے گا سون پکڑی تھی چوتھے نے کہا بھائی تخت کی ضرورت نہیں اب اسی پہ سوئیں گے ہاتھ پیٹ پہ لگا تھا مجھے بتائیے ہاتھی کو کس نے سمجھا اور سب سوچ کیا رہے ہیں ہاتھی کو سمجھا قبلہ معذرت کے ساتھ دین کے ایک حصے کو لیں گے تو یہی ہوگا ایک حصے کو لیں گے پکڑا جاتے ہیں نماز ہوگا یا حسین سوال ہی غلط ہے دونوں ہاں خائیں ہاں اور ہاں میں ٹکڑاو نہیں ہوتا عزیزو خدا کے واسطے اتنی سی بات تو سمجھ لیجیے دین ایک حصے کا نام نہیں ہے پورے دین کو صحیح سے لیجیے تب سمجھ میں آتا ہے کہ اس شئے کی حقیقت کیا ہے لیکن جب دین کی روشنی نمودار ہوئی تو جب لوگوں نے دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ رات میں جتنے فیصلے لیے تھے سب غلط تھے کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ جب زمانے کا سورج نکھ لے تو آپ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ اب تک جو دین پہ ہم چل رہے تھے غلط تھا سمجھئے پورے دین کو توحید کسے کہتے ہیں نبوت کسے کہتے ہیں عمامت کسے کہتے ہیں خلافت اور ولایت کسے کہتے ہیں نماز کیا ہے روزہ کیا ہے یہ نہیں ہوتا ہے ان کے عقائد بڑے مضبوط ہیں عمل کیا کہہ رہا ہے مسجد کے کبوتر ہیں عقیدہ کیسا ہے یہ کیا تقسیم بندی ہم نے کر رکھی ابھی آگے چلناتے ہیں اہلِ بیت کے ماننے والے اہلِ بیت ایسے نہیں تھے ان کے ماننے والے قطن ایسے نہیں تھے عقیدے میں بھی بہار کی چوٹی ہوا کرتے تھے عمل میں دریا کی طرح بہتے ہوئے ہوا کرتے تھے کربلا والوں کی عبادت کوئی کر سکتا ہے لہوں دویوں کا دویہ نہ ہے جس کو یقین تھا کہ صبح شہید ہونے والا ہے وہ ایسے عبادت کر رہا تھا جیسے زندگی کی آخری عبادت ہوئے سمجھئے ایسے ہم آنکہ کیوں تخصیم کر دیتے ہیں چیزوں کو پروردگار نے سمجھایا اپنے زمانے کو سمجھو ہر زمانے میں ایک انسان کامل ہے اور یہ انسان کامل اپنے زمانے کا آلی ترین انسان ہوتا ہے کف کا لفظ آپ کے سامنے بس ذرا سی وضاحت کر کے تاکہ آئے بات شروع ہو جائے آیت اللہ مصطفی ان کی ایک کتاب ہے اتحقیق اب آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ مولانا کتابوں کا نام کیوں لیتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کم سے کم کان میں پڑے گا تو اسی کا ثواب ہے پتہ تو چلے ہمارے علماء نے کیا کیا ہے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہمارا ایک عالم الدین اکیلا ایسی کتاب لکھ جاتا ہے کہ پوری امت مسلمہ نے لکھ پاتی ایسی ایسی کتاب ہمارے علماء نے لکھی ہیں اور اس میں بہت سے غلطی میں اپنی بھی اور اپنے جیسوں کے بھی بانتا ہوں گی صحیح سے علماء کے حالات بیان نہیں کیے جاتے جب تک علماء کے حالات آپ کو پتہ نہیں ہوں گے آپ احترام کیسے کریں گے آپ کو کیا پتہ کیا ہوتا ہے آپ نے وہ محول دیکھا ہی نہیں وہ محول سنے ہی نہیں انہیں نے بارہ جلد کتاب لکھی ہے صرف کس بات کے اوپر قرآن میں جو الفاظ ہیں ان کی وضاحت قرآن کے الفاظ کی وضاحت اس میں آتے ہیں وہ لفظ کف اوپے ہیں کیونکہ لفظ کف قرآن میں آیا ہے تو انہیں نے بھی آیا کہ وضاحت کی وہ فرماتے ہیں کہ لفظ کف وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر دو چیزیں حقیقت اور باطن میں اور دیکھنے میں الگ الگ ہوں لیکن صفات ایک ہوں لیکن صفات کیا ہوں ایک ہوں اگر دو ایسی چیزیں ملیں تو عرب ایک کو دوسرے کا کف کہتا ہے تو جب بھی کف کی بات ہو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان صفات کو سمجھیں جن صفات میں یہ دونوں ایک دوسرے کا کیا ہے کف ہے جب تک ان صفات کو نہیں سمجھیں گے کف ہونا سمجھ میں نہیں آئے گا تو عزیزوں اب آپ کے اوپر آئے جب رشتہ آئے یا رشتہ لے کے جائیں تو دینداری میں کف بنائیں یا دنیا داری میں کف بنائیں شخص آیا امام جعفر صادق اللہ علیہ السلام کہا مولا میری لڑکی کے دو رشتے آئے ہیں میں آپ سے مشفرہ کرنے آیا ہوں منوگا جی بے وقوف ہے تو اے کاش کچھ دن ہندوستان میں رہ لیتا تو امام کے پاس استخارہ کرانے آتا مشفرہ لینے تھوڑی آتا وہ بہت عجیب ہوتی ہے استخارہ دیکھ کے شادی ہوتی چھار دن بعد طلاق اب میں آپ کو اس کے پیچھے فلسفہ بتاؤں کیا ہے اب آپ کیا ہے کیا فلسفہ ہے آپ کو بتاؤں بتا ہے اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے تاکہ ساری ذمہ داری اللہ پہ ڈال دیں استخارہ اچھا ہے استخارہ برا گیا کیونکہ انسان اپنی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کھل اگر ذہن میں رہا تو بتاؤں استخارہ کہاں پہ دیکھا جاتا ہے آیا امام کے پاس کہا مولا آپ سے مشورہ کرنے آیا مولا نے کہا کہا مولا دو رشتے آئے کہا کیا ہے دونوں کی صفت تو مولا تو جانتے تھے ڈائریک جواب دے دیتے کہا ڈائریک جواب دے دوں گا تو تاریخ میں سبت کہا مولا ایک جو ہے بڑا پیسے والا ہے دوسرا دیندار ہے اب اس نے آگے یہ نہیں کہا کہ میرا دلیدھر جا رہا ہے یہ میں ایٹ کر رہا ہوں سرکاری نوکری ہمیں سرکاری نہ رہے گی تو نوکری کہاں سے رہے گی گھر آئیں گے آپ سے ملنے جب گھر آئیں گے تو کیا ہو جائے گا میرے بھائی لڑکا تو سامنے گھڑا دیکھ لو نہیں پتھر کی عمارت دیکھنا ہے آمام تو جو پتھروں سے شادی کرو لڑکے سے کیوں شادی کر رہے ہو تو یہ ہی ہوتا ہے جب پتھروں سے شادی کی جاتی ہے تو زندگی پتھر بن جاتی ہے اگر یہ موضوع چھو گیا تو پھر نماز سکتہ کی بیٹھے رہی ہے میں تو بزرگاں میرے سامنے بیٹھے رہے ہیں محضرت کے ساتھ مولا نے کہا اچھا سن جو دیندار ہے اسے اپنی لڑکی دے پوچھنے والا کتنا سمجھے سمجھدار تھا وہ چپ چاپ اٹھ کے چلا جاتا کہا نہیں کہا مولا کیوں خدا کی قسم اگر صحیح راوی یاد ہو اور پہلے پتہ لگا لی گا کہ اہل بیعت کا ماننے والا تھا یا نہیں ایسی ہر ایک کے لئے دعا نہیں کی جاتی تو واقعی دل سے اس کے لئے دعا نکل لئی ہے کہ اس نے پوچھا تو بڑھو کہ کیوں مولا نے کہا سن جو پیسے والا ہے اگر اس کا پیسہ ختم ہو گیا تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ تیری لڑکی کو کیسے رکھے گا لیکن جو دیندار ہے وہ ہر حال میں تیری لڑکی کو خوش رکھے گا کیا آقلانہ جواب دیا میرے مولا نے اما عجیب بات ہے اس آقل پہ بھی پتھر بڑھ گئے ہیں یہ آقل کا تقاضہ ہے کہ دیندار لڑکے سے پہلے رشدہ کیا جائے اسی لئے تو اتھل پتھل مچی رہتی ہے کیوں مچی رہتی ہے کیونکہ آقل کے خانون پہ عمل نہیں کرتے ہیں ہاں پہسہ تو آ جاتا ہے کل چلا جاتا ہے اور جس کا میعار یہ ہے تو تب تک بڑا بلکل کوٹ ووٹ کیوں سیلری ٹائم پہ آ رہی ہے اور جہاں لیٹ ہو گئی اب اسٹیٹس تو نیچے آ نہیں سکتا کھانا تو اسی ہوتل پر ہے پورے ہفتے گھر میں کھانا بنی یہ کونسی بات ہے تو بی بی نہیں بناتی تھی گھر پہ کھانا اب ان سے آگے بڑھ گئے عجیب بات ہے یہ مسائل تمہیں چھیڑکا ہی نہیں کیونکہ کی بھی اس میں بہت وقت چلا جاتا ہے کف پہ بات آ جائے دوبارہ سلفات پڑھئیے بار محمد آرم تو کہاں کف کا مطلب یہ ہے اور اسی لیے رشتے میں جو کہا گیا ہے وہ دینی اعتبار سے کہا گیا ہے کف ہونا چاہیے پتہ نہیں کہاں کہاں کف تلاش کرتے رہتے ہیں ایک کف بیان کروں گا بس دونوں کف ہیں دونوں ہمسر ہیں دونوں کی ایک صفت ہے وہ یہ پہلی کہ دونوں کا نام خدا نے رکھا دونوں کا نام خدا نے رکھا اب کیونکہ موضوع گفتو بی بی ہیں تو صرف ان کا بیان کروں گا تین روایتیں بہت تھوڑا تیزی کے ساتھ تین روایتیں بی بی کے نام کے بارے میں پہلی روایت پہلی روایت چھٹے امام سے ہے دوسری روایت پاچھویں امام سے تیسری روایت آٹھویں امام سے رابی نے پوچھا کہ مولا آپ کی جدہ کا نام فاطمہ کیوں پڑا مولا نے فرمایا پہلی روایت چھٹے امام سے مولا نے فرمایا لئن اللہ فاطمہ بالعلم خب ابھی میں ترجمہ کر دوں گا تو بات روشن نہیں ہوگی وضاحت ضروری ہے کیونکہ خداوند مطال نے دیکھیں فتم کا معنی ہوتا ہے فے توئمی یہ عربی کا ہے روٹ ورڈ تو عربی میں روٹ ورڈ سے معنی پتا چلتا ہے ہے نا جیسے شریف ہے شرافت ہے تو سب کا روٹ ورڈ ایک جیسے مثال کے طور پر اہد ہے واحد ہے مواحد ہے توہید ہے ان سب کا روٹ ورڈ کیا ہے ایک واو ہے ڈال تو مولا نے کہا کہ فے توئی میم جو روٹ ورڈ ہے اس کا معنی دیکھنا ہے اللہ مجلسیہ اللہ حرمہ نے اس کے زہل میں لکھا کہ فتم کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا الگ کرنا ماں جب ایک دو دن کے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کے سامنے ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ بچہ جب چند گھنٹے کا ایک دن کا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کتنا دودھ پینا ہے تو اگر جلدی اس کا موں سینے سے ہٹا دے تو بھوکا رہ جائے گا اور اگر دیر کر دے تو تب بھی مشکل ہو جائے گی الٹیاں ہونے لگیں گی ہو سکتا ہے سانس فس جائے مر جائے بچہ تو یہاں پہ تمام درد کے باوجود ماں کو بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے ایسے ہی جنت نہیں رکھ دی گئی ہے جہاں پر ہر انسان اپنے درد کی سوچتا ہے وہاں ماں بچے کی ضرورت کو دیکھتی ہے بچے کی ضرورت کو دیکھتی ہے خدا ہماری ماں کو سلامت رکھیا عزیزوں ایک ماں کا ذکر ہے تو اللہ مجلسی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ماں یہ دیکھتی ہے کہ اب اس کا پیٹ بھر گیا اب اگر ایک گھوٹ اور اس نے پی لیا تو زیادہ ہے اگر ایک گھوٹ کہ اپنی کنیس کو خلق کرے تو اس کو اپنے علم سے بھرایا اور جب پروردگار نے یہ سمجھ لیا کہ جتنا ممکن کو علم دینا ممکن ہے جیسے ماں بچے کو دودھ بھراتی ہے جب پروردگار نے بی بی کو اپنے علم سے سیراب کر لیا تو بی بی کو لباس وجود پہنا کر اس کا نام فاطمہ رکھا کہا فاطمہ وہ ذات ہے جو علمِ الہی سے لبریز ہے درود پڑے بر محمد علم اس لیے بی بی کا نام فاطمہ پڑا کہا تم کیا جانو فاطمہ کا علم پروردگار سے مستقیم لیا گیا ہے پروردگار نے اتنا علم دیا ہے کہ اب عالمِ امکان میں کوئی ممکن یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرا علم فاطمہ سے زادہ ہے اگلی روایت مولا فرماتے ہیں کیوں میری جدہ کا نام فاطمہ پڑا فرماتے ہیں لئن اللہ تعالی فاطمہ من کل رجسن و دنس دیکھئے عزیزوں علم انسان کے اندر عصمت لے کے آتا ہے اگر آپ کو پتہ ہو کہ اس تار میں کرنٹ دول رہا ہے ہاتھ لگائیں گے آپ معصوم ہیں کیونکہ آپ کو علم آئے علم عصمت لے کے آتا ہے قرآن کا واہی دے رہا ہے اگر جناب یوسف علم پروردگار نہ رکھتے لولا رعہ برحان ربے اگر اپنے پروردگار کی برحان کو نہ دیکھ رہے ہوتے تو غلطی میں پڑ جاتے ہیں یعنی عصمت یوسف مرہون ہے علم کی تو دوسری روایت پہلی روایت کو تکمیل کر رہی ہے کہا جب بی بی کو ایسا علم آتا کیا تو ایسے علم نے بی بی کو معصومہ بنا دیا ہر برائی اور ہر پلیدی سے الگ کر دیا کیونکہ پروردگار نے بی بی کو تطہیر پر خلق کیا ہے نہ کوئی برائی پائی جاتی ہے نہ کوئی کمی پائی جاتی ہے وہ ذات جس کو ہر برائی سے الگ کیا گیا ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں درود پڑے بر محمد وعالی اسے فاطمہ کہتے ہیں پھر آٹھویں امام نے اسی کی اور وضاحت فرمائی میں اس لیے آپ کو ترتیر سے بتا رہا ہوں کہ سمجھ جائے یہ روایتیں آپ اس میں ٹکرات نہیں رہی ہیں روایتیں ٹکراتی نہیں ہیں سمجھ دے گی ضبورت ہوتی ہے پھر مولا نے فرمایا کہ جو ذات اتنے درجے پر ہوگی کیا پروردگار اسے یہ اختیار نہیں دے گا کہ اپنے چاہنے والوں کو آگ سے جدا کر دے کہاں بی بی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ قیامت کے دن بی بی اپنے چاہنے والوں کو پہچانیں گی ان کے ماتھے پہ نشان کو دیکھیں گی اور اس کے بعد کہیں گی اسے الگ کر دو یہ ہمارا ہے اسے الگ کر دو یہ ہمارا ہے اس لیے بی بی کا نام فاطمہ پڑھا تو آپ نے دیکھا تینوں معنی میں ایک معنی موجود ہے جدا کرنا جب علم سے سیراب کیا تو جدا کر کے مخلوق بنایا برائیوں سے جدا کیا وہ ذات جو جدا کرنے والی ہے آتش جہنم سے ایسی ذات کا نام فاطمہ پڑھا عزیزوں ایسی ذات کا تو ایک لمحہ بھی کائنات پر بھاری ہے لیکن مدینے والوں نے اگر عام انسان بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو دشمن بھی تازیت دینے کے لیے آ جاتا ہے عزیزوں ہم اور آپ حسین پہ آسو بہاتے ہیں نا آج ہم اس کا غم منا رہے ہیں جس پر حسین نے آسو بہائے بی بی حسین اور حسین کو مولا کے پاس بھیج دیتی ہیں بچوں جاؤ بابا کے پاس کچھ دیر میں گھر واپس آنا زینب اور امی کلسون کو بنی حاشم کی خواتین میں بھیج دیتی ہیں اور اس کے بعد اسماں سے کہتی ہیں اسماں دیکھو فاطمہ حجرے میں جا رہی ہے جب تک زہرہ کی تصویح کی آواز آئے سمجھ لینا کی زہرہ زندہ ہے اور جیسے ہی آواز آنا بند ہو جائے آزاداروں ذرا بات بتائیے جب کسی انسان کا وقت آخر ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو جمع کرتا ہے یا دور بھیجتا ہے بی بی ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے میرے بچوں کو بلا دو میرے رشتے داروں کو بلا دو میرے شوہر کو بلا دو میرا آخری وقت ہے بی بی آپ کے شوہر بھی موجود تھے آپ کے بچے بھی موجود تھے لیکن آپ نے یہ کیا کارنامہ انجام دیا علی آپ مسجد میں چلے جائیے حسن اور حسین جاؤ بابا کے ساتھ چلے جاؤ زینب و امم کلزوم ان کو ازبنی حاشم کی خواتین میں بھیج دیا شاید زہرا جواب دے تمہیں نہیں معلوم زہرا عمد اللہ ہے زہرا خدا کی کنیز ہے زہرا نہیں چاہتی ہے کہ وقت آخر زہرا اور خدا زہرا کے علاوہ کوئی موجود ہو زہرا نہیں چاہتی ہے تنہائی میں جناب اسما فرماتی ہے کہ میں حجرے کے باہر ٹہل رہی تھی بی بی کی آواز آ رہی تھی سبوہن کتوزن رب الملائکت و روح زہرا کی تذبیق کے ساتھ گھر کی دیواریں تسبیح کر رہی تھی پوری کائنات تسبیح کر رہی تھی لیکن دھیرے دھیرے بی بی کی آواز ہلکی ہونے لگی یہاں تک کی آواز آنا بند ہو گئی اسما کہتی ہے میں پریشان ہو گئی کہ اب مجھے کرنا کیا ہے میں آنکہ بڑھی آنکہ آواز دی بی بی کوئی جواب نہ آیا دوبارہ آواز دی بی بی تاواز کوئی جواب نہ آیا میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی جناب اسما فرماتی ہے میں آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد میں نے دروازے کو کھولا لیکن جہ سہی دروازہ کھولا قیابت ہو گئی دو چاند کے ٹکڑے حسن اور حسین تشریف لے آئے اللہ اکبر واقعاً صبر جناب اسما ہے کس طرح سے صبر کیا ہوگا ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے بچے تشریف لائے ہیں آئیں آگے بڑھی سر پہ ہاتھ پھیرا شہزادوں بڑے تھک کے آئے ہوں گے آئیے کھانا نوش مرمالی جیئے بس جیسے ہی یہ جملہ کہا ایک مرتبہ شہزادوں نے اپنے سر کو اٹھایا اسما آپ نے کب دیکھا ہے کہ ہم اپنی ماں کے بغیر مولا گھر میں آئے دیکھا بی بی چککی پیس رہی ہے اور دوسری طرف حسن اور حسین ہے جاگ رہے ہیں مولا آئے گے بڑھے کہا بنت رسول ایک کام آپ کیجئے ایک کام میں کرتا ہوں یا آپ بچوں کو سلالی جیئے علی چککی پیس لے یا آپ چککی پیسیے علی بچوں کو سلالے پتہ ہے بی بی دیکھا جواب دیا کہا علی بچے مجھ سے زیادہ مانوس ہیں بچے مجھ سے زیادہ مانوس ہیں آپ آٹھا پیسی ہے میں بچوں کو سلال دوں گی اللہ اکبر یہ جملہ تاریخ کا بتا رہا ہے کہ حسن اور حسین کتنا زہرہ سے مانوس ہیں اب ذرا تصور کیجئے جیسے ہی پتہ چلا ہوگا ارے ماں اس دنیا سے چلی گئی ایک قیامت کا بانظر ہوگا کوراں مچ گیا ہوگا علی دوڑے ہوئے آئے ہوں گے بچوں مسینے سے لگایا ہوگا بیٹا حسن بیٹا حسین بس ایک جملہ کہوں گا یا علی مدینے میں آپ موجود تھے حسن اور حسین کو گلے سے لگا لیا ارے ذرا کربلہ میں آئیے ایک بچی ہے باپ کا لاشا ہے سر بھی موجود نہیں ہے جب روتی ہے دشمن کا جب انتاز ہے کبھی تازیانے ملتے ہیں کبھی کوشوارے چھنتے ہیں کبھی تماشے لگائے جاتے ہیں سکینہ آواز دیتی ہے بابا کیا یتیموں کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے سکینے رو کا کبھی تازید ہے سکینے رو کا کبھی تازید ہے موسیقا